عرشت شریف کی شہادت کو چار مہینے گزر گئے اور ان چار مہینے کے واقعات نے ہماری ان خدشات میں اضافہ کیا ہے یا توسیق کی ہے کہ حکومت پاکستان عرشت شریف کو انصاف دلانے میں سنجیدہ نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے عرشت شریف کے دوست عمران یاسخان اور باقی ساتھیوں نے مل کر چیز جسد صاحب کو خط لکنی کی ایک مہم کا آغاز کیا تھا اس میں پوری پاکستانیوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ دیا اور اس کے بعد سوموٹو ایکشن لیا گیا ایک فیکٹ فائنڈنگ کومیٹی بھی بنی تھی ان کی رپورٹ بھی سپریم کورٹ میں جمع ہوئی تھی اس کے بعد جی ایٹی کو ٹائم دیا گیا جی ایٹی میں ہم سب پیش ہوئے ہم سب نے جتنی بھی ہم نے اپنے آنکھوں سے چیزیں دیکھی تھی اور جو ہماری علم میں تھا وہ ان کے سامنے پیش کیا لیکن جی ایٹی کی کارکردگی اور ان کی رپورٹ کے حوالے سے آپ نے خود انریبرجیٹس کے سٹیٹمنٹ ٹی وی پہ یعنی مارس آپ نے ٹی وی پہ سننی ہوں گے کہ کس طرح ان کی کارکردگی تھی انہوں نے صرف یہ بیان یہاں تک دیا کہ ان کو کوئی شواہد نہیں ملے پھر اس کے ساسات کینیا کی حکومت تعاون نہیں کر رہی اس کا بھی بارہاہ ذکر کیا گیا آپ کو یاد ہے کہ چیزیں صاحب نے بارہاہ یہ بھی کہا کہ اقوام متحدہ سے رابطہ کرنا چاہیے لہٰذا میں آپ کے سامنے آج ایک لیٹر لے کے آیا ہوں میں نے یہ سائن کر دیا ہے اقوام متحدہ کی سیکٹری جنرل کو انٹرنیشنل پارلیمنٹی یونن کو اور ہیومن رائٹس ارگانیزیشنز کو ہم یہ بیج رہے ہیں کہ عرشت شریف کے کیس کیلئے ایک کمیشن کا قیام عمل میں لائے جائے اس کے ساتھ ساکینیا حکومت اگر تعاون نہیں کر رہی تو ان سے تعاون حاصل کیا جائے اور یہ میں نے سائن کر لیا ہے تمام پولٹیکر پارٹیز کی جتنی بھی پارٹیز